الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالکا خیر نزولا ام شجرت الزقوم انہا جعلناہا فتنة للغالمین انہا شجرت تخرج فی اثر الزقیم تلعوها کہ انہو رعوس الشیاطین فَإِنَّهُمْ لَعَاقِلُونَ مِنْهَا فَغَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ کیا مہمانی میں یہ بہتر ہے یا الزقوم کا درد بے شک اسے ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آدمائش بنا رکھا ہے بے شک یہ وہ درد ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے خوشش کے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں بلا شبہ وہ اس طرف میں سے کھائیں گے اور پیٹوں کو اسی سے بھرنے والے ہوں گے آئے ہماری سورہ صوفات کی آئیہ مبارکہ 66 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا کل جہاں پہ آخری ہمارے درست مبارک کے کالیمات اختتام بذیر ہوئے لِمِسْ لِحَادَ فَلِيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی عظیم کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلے کے طور پر اللہ تعالی نے جو جملہ اصحاب فرمایا وہ قابل توجہ اور قابل سمات ہے فرمایا اَذَا لِكَ خَيْرُ النُوزُلًا اَمْ شَدَرَتُ الزَّقُّونَ فرمایا اے مسلمانوں غور کرو اے لوگوں غور کرو کہ آئے یہ جو اوپر ہم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی ان کی یہ مہمان نوازی فرمائے گا ان کو عالی ایلی مقامات عطا فرمائے گا ان کو جنت الفردوس اور جنت المعوہ اور جنت عقن کے نظار نصیب فرمائے گا اور جنہیں اللہ تعالی اپنے دیدار سے پیرا بار فرمائے گا حور و غلوان کی خدمت کے اندر مامور کر دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ انہیں ہر وہ نعمت یوربیز الزلال کی جانب سے اپنے بندوں کو ادا کی جاتی ہے وہ انہیں ادا کی جائے گی بتاؤ کیا عزالی کا خیر کیا یہ بات اچھی ہے نزولہ مہمانی کے لحاظ سے ام شدرت الزقوم یا زقوم کا جو درخت ہے وہ مہمان نوازی کے لحاظ سے تمہارے لئے بہتر ہیں اب زقوم کیا ہے اللہ تعالی نے زقون کا ذکر کر کے پوری دوزہ ہماری باتیں یہاں پر بیان کر دی قرآن کے جہاں بہت سارے موجزات ہیں قرآن کا ایک موجزہ انہیں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بہرے بے قرآن رکھتا ہے بہت سارے مفاہیم اور معانی جو ہیں وہ قرآن کے اندر چھپے ہوتے ہیں اب یہاں پہ صرف ایک لفظ کا ذکر کر کے زقوم کا اللہ تعالی نے دوزہ کے تمام عذابوں کا ذکر فرما دی لفظ ایک ہے زقوم اور اس نے ایک درخت کا نام ہے اس کا نام لے کے اللہ تعالی نے تمام زوزہ کی جو مسائب و علام تکلیفیں اور مہامسیبتیں ہیں تمام کا ذکر کر دیا فرمایا اے لوگو بتاؤ وہ مہمان نوازی جو اللہ کی جانب سے اہل جنت کی کی جائے گی جس عمل کی بنیاد پر وہ ملے کی ساری وہ تفسیحی طولت سے وہ ذکر سن رہے ہیں کیا وہ بہتر ہے ام شجرت الزقوم یا جو زقوم کے درخت والی میز بانی ہے وہ اچھی ہے اب زقوم کیا ہے بنیادی طور پر یہ زقوم جہنم ایک درخت ہے جہنم ایک درخت ہے اور یہ جہنم کے پیندے یا پوٹم بھی کہتے ہیں بلکل تیر وہاں سے اس کی پدیش ہے اس کے زقوم درخت کی اور اس کے اندر سے کئی طوایات موجود ہیں جو سب سے ادنا تکلیف ہے اس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس میں سے کھولتا ہوا پانی اور پیپ نکلتا ہے استغفراللہ علیہ السبح اور فرمایت جہنمی جب اس کو پیاس لگے گی فرمایت جہنمی کی جو سب سے صداوں میں سے جو بڑی صدا نمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پیاس کی بڑی شدت ہوگا یہ اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پیاس کی شدت کا اندازہ ہے اس کی چھوٹی سی مثال رمضان شریف دیدی رمضان پبارت میں ہم روضہ رکھتے ہیں اور کوئی لمبا چوڑا دورانیہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا صبح ساری میں ہم ساری چیزیں کھاتے بھی ہیں پیاس کو مٹانے والی چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اس کے باوضور افتادی کے وقت ہم کہتے ہیں ہمیں روٹی نہ دو ہمیں کچھ کھانے کو نہ دو بس ہمیں پینے کے لیے کچھ دے اور یہ ابھی شدت کچھ بھی نہیں ہے یہ شدت بہت ادنا ہے بہت چھوٹی ہے اللہ فرمائے گا کہ وہاں پر جب ان کو جہنم میں قرآن میں یہاں پچھلے پانچے درست پہلے میں نے بیان گی تھی کہ جب انہیں جہنم میں جلایا جائے گا اور ان کی جو شدت ہے پیاس کی وہ اس قدر زیادہ ہو جائے گی اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس شدت پیاس کی بنیاد پر وہ بار بار کہیں گے الاتش 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 ہائے ہم پیاس سے مر گئے ہائے ہم پیاس سے مر گئے قرآن نے قدر کا فرمایا بے ماہن کل محلی انہیں پانی دیا جائے گا تو پانی کون سا ہوگا پیپ دوسرا اس کا تدمہ یہ کیا گیا کہ پیپ اور پانی ملا کے جو ہلکا خون سے اس کو ایک براؤن سے جو خون ہوتا ہے جو زخم میں پیپ نکلنے کے بعد رشتہ ہے جو نہ سرخ ہوتا ہے نہ سفید ہوتا ہے اس کو بھی عرب والے لوگ محلی کہتے ہیں کہتے ہیں جب وہ پیاس کی آواز لگائے گا تو کیا ہے قرآن فرماتا ہے بے ماہن کل محل تو انہیں اس محل اس پیپ نمہ ملا جو خون ہے وہ ان کے موہ میں ڈالا جائے گا استفراللہ علامان الحفیظ اس کے بعد اشارہ فرمایا دوسری جیس زبطون درخت کی کیا ہے فرمایا یہ اتنا سخت قسم کا ہے فرمایا جب اس کے قریب بور جائے گا پیاس کے لیے کہ اس میں سے پانی نہیں کر رہا ہے تو فرمایا جو ہی وہ آگے مو کر کے اس سے پانی حاصل کرنا چاہے گا اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ دانت لگا کے مو لگائے گا تو فوراً اس کے اندر آگ لگ جائے گی اللہ کی طرف سے اور یہ بھڑکتا ہوا اس کے مو سے داخل ہو کر نیجر سے نکل جائے گی اللہ 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 فرمایا یہ جہنم کی یہ خورناک سورت شدر الزقوم فرمایا اے ایمانوالو اے مسلمانو غور کرو کیا تمہیں الزقوم چاہیے یا تمہیں اللہ کے پیارے نبی کے غلاموں والی جنم سے غور کرو فرمایا اب یہ فیصلہ تمہارے اوپر ہے اِنَّا جَانْنَا فِتْمَةَ لِزْظَالِمِينَ ہم نے اس طرف زقوم کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے ظالموں کے لیے جو ظلم کرتے تھے سب سے بڑا ظلم نے اعزت کیا تھا کیا ہے وہ شرک ہے اِنَّا شِرْقَ لَزُلْمُ نَعُزِيمِ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا ظلم شرک شرک سب سے بڑا ظلم ہے فرمایا ظلم کرنے والے شرک کرنے والے برائی کرنے والے سرِ عام ایک برائی ہوتی ہے چھپکے کرتا ہے وہ بھی برائی ہے غلط کا مہت غلط کا اور ایک وہ برائی ہے جو برائی کرنے کے بعد لوگ اس پہ وخر کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ طریقہ عرب کے کاملوں کا قرآن نے اس کو بیان کی ہے برائی کرنے سرِ عام کرنے اور پھر اس پر فخر کرنا غَقَانُ يَتَفَاثَرُونَ اور وہ لوگ اس بات پہ فخر کرتے تھے برائی کر کے اللہ نے فرمایا جیسے یہ برائی کر کے فخر کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈال کے میں بھی کہوں گا اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہو رہا ہے ان کا جواب اسی انداز میں ہوگا ہمیں یہ بات غور کرنی چاہیے کہ آپ کہیں ہم بھی تو نہیں برائی کے بات فخر کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک ناسور نہیں آگیا ہمارے معاشرے میں بھی مات کری... ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات موجود ہے لوگ برائی کرتے ہیں اور سرِ عام کرتے ہیں اور پھر اس برائی پر فخر کرتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں یہ برماشی کیا ہے کیا مسلمان کے ساتھ بدماشی کا لفظ تچتا ہے یہ بدماش کلمہ بھی پڑھتا ہے جناب وہ بڑی بڑی باتیں ساتھ لیکن کیا کرتا ہے وہ اس پہ جناب فخر کرتا ہے کتنا برا لفظ ہے بدماش کتنا برا لفظ ہے کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے جس دوسرے بندے کو دیکھ لو جناب وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے مسلمان کی پہشام آپ سن لیجئے مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سلامتی چاہنے والا کبھی مسلمان کے لفظ بھی بہت میں بھی چھو مسلمان کا معنی ہے سلامتی چاہنے والا جس کا نام ہی سلامتی چاہنے والا کیا وہ کسی پر ضرور کر سکتا ہے کیا اس کو ضرور کی اجازت دے سکتا ہے دین اور جس دین کا شعر یہ ہو کہ فرمایا ایک کانتہ اگر کسی کو چھپ جائے تو ساری امت مسلمان اس کانتے کے در سے در جائے یہ آپ کے رسول اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے نبی کی حدیث پا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے اندر تعلیم یہ ہو کہ راستے میں پڑا پتھر بھی فرمایا روا نہیں ہے جو اس کو راستے سے پتھر کو ہٹا دے گا کہ کسی آنے والے راہی کو کوئی بھی اس کو تکلیف نہ ہو اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اس کو اس پہ بھی عجر دیتے ہیں بتائیے جس دین کے اندر پتھر راستے سے کانے پر کانٹہ کانے پر اور یہ تمام چیزیں کرنے پر عجر دیا جائے بتائے کیا وہ اسلام کسی پر تشدد کی اور ظالمانہ رویوں کی اجازت دے گا کیا بھی نہیں دے گا ہمارے ہاں لوگ برائی بھی کرتے ہیں برائی سرعام بھی کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ عرب کے کافروں کا طریقہ تھا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے مسلمان تو اس سے ایک برائی ہو جائے تو وہ جم تک رو رو کے اس سے برائی وہ معاملہ کروالے وہ اللہ کی بارگاہ سے رکھتا نہیں تھا ایک مواقع پڑھا ایک صحابی رسول اللہ تعالیٰ اسے نماز فجر کا ذاہب نہ اٹھ سکے غیر صبح کی نماز بڑی مشکل نماز اللہ کے رسول نے خود فرمایا فجر کی نماز بہت مشکل نماز بہت مشکل نماز سو گئے نہ جا گئے شیطان جس صلاح دیا اٹھے کہا نماز کا ذاہب ہو گئے کہا حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانب ہوا جس لوگ پھوسیں گے ہنجی آج آپ نہیں آئے گی تو کیا جواب دوں گا گھر میں بیٹھ کے رونا شکل کر دیا رو رو کے برے حال کر دی برے حالات کر دی اگلے دن جب صبح کا وقت ہوا تو انہیں کوئی جگانے کے لئے آگئے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا کہتے ہیں میں اٹھا تو میں نے پوچھا تم کون ہو کہا لگا مجھے ابلیس کہتے ہیں تو میں بڑا حیرام ہوا کہ شیطان کا کام تو سلانہ ہے یہ آج مجھے جگانے آگئے ہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارا کام تو ہمیں ہے اللہ سے دور کرنا اور سلانہ ہے تم نے آپ مجھے جگانے آگئے ہو کہتے ہیں میں یہ بھی اپنے مشن پہ ہی کام کر رہا ہوں کل تجھے میں نے نماز سروائی دی تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا اتنا رویا اللہ نے دوجہ سو نمازوں کا سباب ادا فرما دیا تو آج مجھے جگانے آگئے ہو چلو سو تو نہ ہو ایک تیری نماز سروائی وہ عظیم لوگ ایسے عظیم لوگ تھے وہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ وہ اگر ان سے کوئی اینج بھی ایسی چیز ہو جاتی تو جب تک وہ رب سے معاف کروا کے اس سے بڑھ کے عظیم نہیں لے لیتے تھے وہ اپنے بستر پہ نہیں جاتے تھے مسلمان کا تو یہ رویاں نہیں چاہیے مسلمان کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے فرمایا مسلمانوں کیا تم اس کے غور کرتے ہو جو جہنم کی اصل بنیاد جڑ سے پیندے سے نکلتا ہے تہ سے نکلتا ہے اور اس کے جو خوشے ہیں وہ ایسے عجی سے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں اس کے جو خوشے ہیں تہنیاں ہیں فرمایا وہ شیطانوں کے سر کی ماند ہے اور فرمایا جب وہ جہنمی اس میں سے کھائیں گے جیسے میں اس کا منظر پہلے آپ کے سامنے رکھا جب اس میں سے وہ کھائیں گے تو فرمایا اور پیٹوں کو کسی سے پھرنے والے لوں گے دوسری جواہت حدیث پاک میں بڑھ رہا سرگاہ نے فرمایا جب وہ کھائیں گے اس کے اندر جائیں گے پیٹ میں تو جو ہی وہ پیٹوں اتارے جائیں گے تو فرمایا ان کے پیٹ کے اندر اللہ کی طرف سے آگ نمائے گا جس کو کھایا تھا وہی جب گیا اندر تو فرمایا اس کو آگ لگ جائے گی کیونکہ شدرت اس زکوم ہے فرمایا جب اس کو آگ لگے گی تو اس کا پیٹ یوں پھٹ جائے گا ساری ہڈیاں ہڈیاں بکھر جائیں گی اور وہاں وہ جلتا ہوا چھکتا جلاتا ہوا دوڑے گا اور سامنے فرمایا ایک اور گڑا ہوگا جو جہنم کی تہتی آگ کا ہوگا خود بخود اس کے دن گناتے ہیں مسلمانوں اللہ سے دریئے اللہ سے خوف اپنے دلوں میں پیدا ہیجئے ہم نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے جب ہم سب سے چھپ جاتے ہیں ہم اپنے لب سے کبھی چھپ سکتے ہیں جب آپ سب سے بچ جاتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ کا رب اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اپنے دلوں میں بس یہ عقیدہ پیدا کر لیجئے عملی بور کر کہ میں جہاں بھی ہوں میں جس جگہ بھی ہوں میں جو بھی کروں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان میں یہ بات آ جائے ہم لوگوں سے دل بچ جاتے ہیں ہم لوگوں سے تو جناب رک رکھاؤ کر لیتے ہیں رب سے تو ہم ایسا نہیں کس رب سے تو نہیں بچ سکتے وہ ذات کو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہی ہے اس عقیدے کو بزبوط کی دیئے خود بخود گناہ اسے روح جاؤ گئے کہ ہم جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بہائے آمین موسیقی